ایک بہن نے فرمایا کہ کسی نے کہا یار قسمت کو چھوڑو محنت پر یقین رکھو کیا یہ جملہ صحیح ہے دیکھیں اگر کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت بالکل ترک کر دیں اور کہیں جو قسمت میں ہوگا ملے گا اس طرح کا نظریہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا اگرچہ یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے اتنہ ہی ملے گا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خوشک ہو چکا ہے اب کسی پرہزگار کی پرہزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اس سے کم نہیں کر سکتا تو اگر وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ یار تم محنت کیوں نہیں کرتے ہو تم کہہ رہو قسمت 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 ٹھیک ہے قسمت اپنی جگہ لیکن قسمت چھوڑو تم محنت کرو اگر تو یوں کہنا مقصود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قسمت کا تمام معاملہ جانتے تھے املا بالکل ٹھیک ہے اور اگر مادلہ سمہ مادلہ وہ تقدیر کا منکر ہے اور وہ کہتا ہے تقدیر کوئی چیز نہیں تقدیر چھوڑو یار محنت کرو محنت سے سب کچھ ہوتا ہے جیسے بعض آج کل کے بھی جوحلہ ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تقدیر کے منکر میری امت کے مجوس ہیں اگر یہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت نہ کرو ان سے خندہ پیشانی سے نہ ملو اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو تو حکم شراب کو پتا چل گیا ہوگا